بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آئی میک اپ دیکھیں جسٹ ون شیڈ اپلائی کیا ہے میں نے کمال کا ہے کون سا آئی شیڈ ہے کہاں سے بائے کرنا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کینڈی لیب کے نیم سے یہ آئی شیڈ ہے ٹین نمبر ہے اس کا یہ انٹرفیرنس شیڈ ہے حریم فاطمہ کے نیم سے ان کا پیج ہے حریم فاطمہ فائی فنڈر کے نیم سے انسٹرگرام پر پیج ہے ٹک ٹاک پر پیج ہے جلدی سے ان کے پیج کو فالو کریں اور آپ بلیو نہیں کرو گے ان کے تمام گلیٹرز آئی شیڈ جسٹ ون شیڈ اپلائی ہوتے ہیں ون ٹچ میں کہتی ہوں امیزنگ ہے میں نے ایک فلفی سے برچ کی ہیلپ سے میں نے ایک میٹ شیڈ اپلائی کیا ہے اپنے ساکیٹ ایریا پر اور لوڈ لیش پر بھی ایزٹیز میں نے وہی شیڈ جو ہے اپلائی کیا ہے اور بلنڈنگ آپ نے بہت اچھی کرنی ہے اور لوڈ لیش کے بلکل ساتھ ساتھ میں نے ایک ڈاک براؤن شیڈ لگایا ہے تاکہ جو لوڈ لیش ہے وہ پرومیننٹ ہو ٹھیک ہے یہ بہت چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن بڑی انفورمیٹیو ہے آپ نے لوڈ لیش پرومیننٹ کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے لوڈ لیش کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ شیڈ اپلائی کرنا ہے ڈاک براؤن اس کے بعد یہ کینڈی لیب والوں کا ہی حریم فاطمہ کا جو شیڈ ہے یہ میں نے اٹھایا سکسٹین نمبر ہے مٹیلک شیڈ ہے میں کہتے ہوں ون ٹچ ہے کچھ بھی میں نے اپنی آئی لیڈ کے اوپر اپلائی نہیں کیا جسٹ ڈائریکٹ میں نے یہ شیڈ اپلائی کیا ہے آپ اس کی شائن چیک کرو کمال کا ہے اور اپلیکیشن کے بعد میں نے مسکارہ لگایا ہے مسکارہ لگانے کے بعد جسٹ آئی لیشز لگاؤں گی کوئی لائنر نہیں ابھی میں نے لگایا کیونکہ تھوڑی سی ہڈیڈ آئیز تھیں تو اس کے بعد ایک لائٹ سا جو ہے لائنر لگاؤں گی آئی لیشز اپلائی کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر اس کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے جو ہے جل لائنر لگایا جل لائنر جو ہے میں نے اپلائی کیا ہے بی کیوٹ والوں کا بہت اچھا ہے افورڈیبل ہے آپ ایزی لی مارکٹ سے کسی بھی لوکل مارکٹ سے اسے بائے کر سکتے ہیں انر کارنر بنا رہی ہوں میں تاکہ ان کی آنکھ کھلی اور بڑی دیکھیں لوڈ لائش کے اور لائش کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے لائنر اپلائی کیا ہے چھوٹا سا ونگ لگایا ہے میں نے تاکہ آنکھ اس کی بڑی اور خوبصورت دیکھیں وارٹر لائن کے اندر میں نے ایک نیوڈ سا شیڈ لگایا ہے اس کے بعد لوڈ لائش پر مسکارہ کر دیا ہے یہ رہی فائنلی لک آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی جلدی سی حریم فاطمہ کے پیج کو فالو کریں اور نمبر جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آرڈر کے لئے